السلام علیکم میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر یہودیوں کی کون سی چالوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو تقسیم کیا اور سب کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا سلیوی جنگی کیوں ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو کیوں ختم کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تارک بن زیاد کے بعد یہودیوں نے اپنے پنجے گاڑ دیئے تھے انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو فرکاواریت میں مبتلا کر دیا اور ان کی آپس میں جنگیں کروانے لگے اور خود انہوں نے بڑے بڑے سودی بینکس قائم کر لیے جو سود پہ کرزے دونوں فریقوں کو دیتے اس طرح یہودیوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو تقسیم کر کے آپس میں لڑوایا اور ان کو دینی اور مالی لحاظ سے کمزور کر دیا لیکن ان کا اصل مقصد تو فلسطین پر قبضہ کرنا تھا اور وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اب انہوں نے پاپ کے ذریعے یہ بات پہلائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین فلسطین تھی اور فلسطین عیسائیوں کے لیے انتہائی مقدس ہے اور وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں تو عیسائیوں کی حکومت ہونی چاہیے اس بات کو یہودیوں نے حوائے دی اور جنگ کی آگ بڑھکائی جو ایک ہزار پچنوے سے بارہ سو اکنوے تک نو جنگوں کا سبب بنی جنہیں سلیوی جنگیں ہولی وارز یا کروسیڈز بھی کہا جاتا ہے ان جنگوں میں لاکو مسلمان شہید ہوئے لاکو عیسائی اور یہودی بھی جہنم واسل ہوئے امام الدین زنگی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے نیڈر اور بہادر لیڈران کی بہادری اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب ہوئی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونا تھا اور یہ کوششیں صدیوں سے چلی آ رہی تھی لیکن ناکام رہے اب انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو بڑی بڑی پیشکش کی رشوت دینے کی کوششیں کی لیکن عثمانیہ سلطنت نے انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی اور ان یہودیوں سے کہا کہ وہ معاہدہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہی قائم رہے گا آپ فلسطین میں آ سکتے ہیں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں اور واپس چلے جائیں آپ یہاں آباد نہیں ہو سکتے لیکن یہودیوں کی چالے اور کوششیں جاری تھی یہودیوں نے سودی بینکاری سسٹم رائچ کیا ہوا تھا جس کی بدولت وہ قوموں کو مقروض بنا کر کمزور کر دیتے سلطنت عثمانیہ بھی ان کے کرزے تلے دب گئے تھے انہوں نے بھی محل کڑے کیے ہوئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے گئے اور اس طرح انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اٹارہ سو چالیس سال بعد یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا پروانہ مل گیا یہودیوں کو کس نے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی اور کیسے یہودیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین پر قبضہ جمع لیا اور اپنا ملک اسرائیل بنا لیا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام